آپ کے روح کی ضرورت، آپ کے قلب کی ضرورت، آپ کے دل کی ضرورت انٹرٹینمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ، تفریق، دل کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ تفریق کرنا غیر اسلامی ہے، غیر الہی ہے نہیں یہ الہی کام ہے، یہ خدا کو بہت پسند ہے احادیث میں ہے کہ آپ طبیعت میں نکل جایا کریں جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ وسلم امیر المومنین کے ساتھ ڈیزرڈ سفاری پہ جایا کرتی یہ ہمیں ہی بتایا جاتے ہیں تفریق کے لئے جاتے تھے، ڈیزرڈ سفاری کے لئے جاتے تھے باغات میں جاتے تھے، ملہ میں بیان کروں گا وہ حدیث بیان کروں گا جب ساتمہ اور امیر المومنین باغات کی سیدھ کو لکھ لیں اسی دنیا میں تفریق بھی دو طرح کی ہیں ایک آرگینک تفریق ہے وہ تفریق جو خدا نے آپ کے لئے بنائی ہے جس سے آپ کا جیسے آرگینک فوڈ سے آپ کا بدن صحت منتر ہوتا ہے اسی طرح آرگینک تفریق سے خدا نے جو تفریق بنائی ہے اس سے آپ کا دل زیادہ خوش ہوتا ہے اور دوسری تفریق پھر انڈسٹریل تفریق ہے یہ فلم انڈسٹری بنی ہوئی ہے، پتہ انسانگ انڈسٹری بنی ہوئی ہے جو بلینز آف ڈالرز کا بزنس کرتی ہیں جن کا کام آپ کو خوش کرنا ہے اور ہم نے بھی انٹرٹینمنٹ کو آؤٹسورس کر رکھا کہ اگر ہم نے خوش ہونا ہے تو پھر وہ ہی ہمیں خوش کریں گے وہ آپ کو خوش نہیں کر سکتے جیسے جنگ فوڈ آپ کو توانائی نہیں دے سکتا ہے آپ کو غزائیت نہیں دے سکتا ہے بڑی بڑی جو انڈسٹری ہے کمپنیز ہیں پھوڈ کی یہ سب کے سب دکھا دے رہی ہیں انسان کو نقصان پہنچا رہی ہیں انٹرٹینمنٹ کو خوش کرنے کو اردو میں مطرب کہتے ہیں ترب اگر آپ نے لفظ سنا ہوئی ہے یہ لفظ انٹرٹینمنٹ کا لفظ بھی ایک سے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا سنتے ساتھی برا معنہ سامی میں آتا ہے مطرب بھی اسی طرح ہے اگر اردو کا لفظ استعمال کریں مطرب بھی سنتے ساتھی غلط ترب ذہن میں آتا ہے اور ساز اور ناچ اور یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں یہ نہیں ہیں یہ حرام ترب ہے مطرب دو قسم کے مطرب ہیں ایک مطرب زر ہے اور ایک مطرب عشق ہے میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ مطرب زر کیا ہے آپ کو خوش کرنے کے لئے پیسے لیتا ہے پیسے لینے کے بعد آپ کے کانوں کو خوش کر دیتا ہے آپ کے بدن کو خوش کر دیتا ہے آپ کو ایک سپرفیشل خوشی ہیپینس دے کے چلا جاتا ہے کہتے ہیں ایک آقیا ہے کوئی آیا تھا سنگر آیا بادشاہ کے درمار میں اس نے بہت اچھا گایا بادشاہ نے کہا اسے دو اشرفیاں دیتا ہے اس نے اور اچھا گایا کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی دیتا ہے اس نے اور اچھا گایا کہا اس کو باغ بھی دیتا ہے اس کا اعلان بڑھتا چلا گیا انگلے دنوں بڑے خوشی خوشی گیا عزیر کے پاس کے بادشاہ نے اتنا اعلان کیا تھا دو مجھے آج میں لینے آیا ہوں مجھ سے تو کچھ نہیں کہا وہ بادشاہ کے بعد پہنچا تو بادشاہ نے کہا کل تو نے میرے کانوں کو خوش کر دیا میں نے تیرے کانوں کو خوش کر دیا مال کس بات کا تو نے کیا کیا تھا تو نے گانا زنا کے میرے کانوں کو خوش کر دیا میں نے بھی اعلان کر کے تمہارے کانوں کو خوش کر دیا یہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ جسے ہم خوشی کہہ کر بیچ رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں بکرا ہے یہ صرف سپروفیشل ہے آپ کے کانوں کو خوش کرتا ہے آپ کے دل کو یہ خوش نہیں کرتا خوشی دل کو چاہیے کانوں کو نہیں چاہیے آنکھوں کو نہیں چاہیے یہ صرف وسیلہ ہے خوشی کو دل تک اتارنے کا وسیلہ ہے آپ کو مطرب ذر نہیں چاہیے جو پیسے لے کے آپ کو خوش کرے آپ کو مطرب عشق چاہیے مثال دوں مطرب عشق کی ماں ماں مطرب عشق ہے ترب دیتی ہے خوشی دیتی ہے سکون دیتی ہے بچے کے دل میں سکون اتر جاتا ہے جب وہ ماں کی گوت میں چلا جاتا ہے یہی نادان بچہ کارٹون دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے لیکن اس کی صرف آنکھیں خوش ہوتی ہیں باقی اس کے پورے بدن کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے ینگ ایج میں کارٹون نہ دکھایا کریں بچے اس کے پوری شخصیت کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن ماں کی آغاز میں جائیں تو اس کے بدن کا ہر ہر سل مطمئن ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے اس کا قلب خوشیوں سے بھر جاتا ہے یہ ماں یہ ترب یہ خوشی یہ سکون اپنے بچے کو کیوں دیتی ہے اپنے بچے کو اپنے بچے کے عشق میں دیتی ہے اس لئے وہ اپنے نیت پربان کرتی ہے اپنا آرام پربان کرتی ہے یہ مطرب عشق کی پہلی مثال ہے حقیقی مطربان عشق شہدائی کربلا ہے